بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دن بچے ویسے ہی جلدی چھے بجے اٹھ جاتے ہیں اور جس دن سکول جانا ہو تو اس دن ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی یہ میرے ساتھ ہی نہیں سارے پیرے کو یہی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے اچھا جی یہ ایک چھوٹا سا بھٹو کونے میں ہماری گیلری کے اس میں گسا ہوا تھا تو بھٹو مطلب پیجن انابیا کو بھٹو کہتی ہے تو وہ اسی فلاو میں میں نے بھی کہہ دیا بچے یہاں پر جا رہے تھے سکول اور ان کو میں نے اوپر سے دی آواز تو انہوں نے اوپر دیکھا اور ٹاٹا بائی بائی کرنے لگ گئے اچھا جی بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں نے فٹا فٹ سے کیا ناشتہ اور آج کل اتنا زیادہ دل کر بھی نہیں رہا ہے ناشتہ کرنے کا کیونکہ گرمی بھی گرمی تو نہیں بھارشیں تو مسلسل ہوئی رہی ہیں لیکن حبز بہت زیادہ ساتھ ہو رہا ہے تو ناشتہ کوئی میرا اتنا حاصل نہیں تھا یہی ہوتا ہے ایک سلائس بریڈگا اور ساتھ ایک فرائی ایگ دو ساتھ ہوتی ہے ایک اب چاہے تو ان کی میں نے صرف پکچرز لی تھی کیونکہ جلدی جلدی مجھے کام کر کے کہیں جانا تھا اور جانا کہاں تھا ہو رہی ہوں اب میں ریڈی لیکن جانا کہاں ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں روزانہ دن کو دو سے تین گھنٹے کہاں وائب ہوتی ہوں اچھا جی یہاں پہ تیاری کر رہی ہوں میں اور ساتھ میں یہاں پہ رکھ لیتی ہوں گرینولا بارز کیونکہ یہ کافی زیادہ ہیلپفل ہو جاتے ہیں ناشتہ اتنا ہیوی میں نہیں کرتی اس لئے یہ ایک آدم پرس میں رکھ لیتی ہوں جہاں پہ بھوک لگتی ہے تو یہ میں نکالتی ہوں اور کھچا کھچ کھا جاتی ہوں اچھا جی اس سے آپ کا پیٹ کافی دیر تک بھرا رہتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو اگر آپ بھی یہ اچھے لگیں آپ کو کیونکہ اس کے اندر پوریج وغیرہ انہوں نے ایڈ کیا وہ ہوتا ہے اوپر چاکلیٹ کی کوٹنگ ہوتی ہے تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی یہ ٹرائے کر سکتے ہیں اور اپنے بیگ میں ضرور رکھ لیا کریں اچھا جی یہاں پہ ہم جا رہے ہیں کہاں یہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گی لیکن ابھی آپ فیلحال ویو انجوائی کیجئے ویو بہت اچھا ہے یہ ہے میرے گھر کے قریب قریبی ہے یہاں سے ایک بریج سے ہم جاتے ہیں جو ہے نیٹی جیٹی کا ویسے کچھ لوگ اس کو نیٹی جیٹی بولتے ہیں کچھ نیٹی جیٹی بولتے ہیں اور کچھ نیٹی جیٹی بولتے ہیں اب اس کی اوریجنل پراننسییشن کیا ہے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ اس کو کیا بولتے ہیں اچھا جی یہاں سے ہم جا رہے ہیں اپنے سینٹر تو کون سا سینٹر ہے کہاں جاتی ہوں کس قسم کا ہے کیا ہے یہ سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے والے ویلاغز میں میں ضرور شیئر کروں گی کوئی دکھاؤں کہ آج کل کراچی میں یہ جو پیپل بس سروس چلی ہوئی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے یار کیا زبردست بلکل نیٹ اینڈ کلین اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے روٹ کے روٹ کے مطلب جہاں پہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ پانچ چھ ساتھ آٹھ نو دس کے قریب تقریباً کھڑی بھی ہوتی ہیں اور ان کا فکس ٹائم ہے اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک جانا ہے تو ان کے اندر مطلب سیڈ بائی سیڈ جاتے ہیں اور آئی تنک فیر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہزبنٹ سے میں نے بولا تھا کہ مجھے کسی دن لے جائیں تو ہزبنٹ بول رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے روٹ کے حساب سے نہیں ہے تو میں پھر یہی بول رہی تھی ہزبنٹ کو ایسا کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں اس بس میں بیٹھ کے اور پھر جو بھی پہلا سٹاپ اس کا آئے گا وہاں پہ اتر کے رکشہ لے کے تو واپس گھر آ جائیں گے ایمیز جی دل تو بہت کرتا ہے یہاں سے گزرنتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے دل کرتا ہے کہ اس میں بندہ بیٹھے کیونکہ بہت ساف ستری ہے ہو سکتا ہے کبھی کہیں دور جانا ہو تو اس میں بیٹھ کے جائیں اگر نہ بھی دور جانا ہو تو پھر بھی کوشش کروں گے ایمیز جی اب بچ چکے تھے تقریباً ساڑھے بارہ اور میں پہنچ چکی تھی گھر بچوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو جھٹ پٹ سے میں نے بنائی جی چکن ہانڈی انہا بھی آج فرمائش کر کے گئی تھی تو اس کی فرمائش پہ بنی ہے یہ چکن ہانڈی اس کی ریسیپی بھی آل ریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں اور تقریباً بیٹھ سے پچیس منٹ بھی نہیں پورے لگتے اور یہ آپ کی جھٹ پٹ سے بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے کہ اس کو بہت اچھی بہت زبردست سی ریسیپی ہے تو اینیویز جی یہی تھی یہی تھا آج کا ویلاغ آئی ہوپ آپ کو یہ ویلاغ اچھا لگا ہوگا ویلاغ اچھا لگا تو تھامز اپ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ